بریک کے بعد آپ کو ایک دوہ پر خوشحان دیت کرتے ہیں آج کے جب ہم پروگرام کریں یہ خوبصورت چھوڑھوٹے جو گفٹ آئیٹم ہے جو کہ میوزک انسٹرومنٹ انہوں نے بنایا ہے سیمسن رحمت صاحب دے ان کے پاس آج ہم ان کے گھر میں بھی آئیم ہے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کام شروع کیا ساتھ ساتھ ہم ایک بزنس پلان بھی ہماری سکرین پہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو بھی ہمارا ویور ہے وہ اگر یہ کام سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایک بزنس کی شکل کس طریقے سے دے سکتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے نمبر بھی آ رہے ہوتے ہیں سکرین پہ اور ہم ایسے تمام لوگ جو کہ ہمارے ویورز ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہوتے ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہمیں کال کریں کیونکہ ہم پہلے تین کالرز جو ہیں آج کے روز کے ان کو ہم دیں گے فری ٹریننگ اور ان کے جو استاد بننے والے ہیں وہ ہیں یہاں پہ سیمسن صاحب سیمسن صاحب آپ اب لوگوں کو سکھانے بھی جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو کالرز جو ہمیں کال کریں گی جو پہلے تین خوش نصیب ہے کیونکہ ایک خاتون نے ہمیں کال کیا لیکن وہ جو ہیں انہوں نے معذرت کی کہ میں سیکھ نہیں سکتی تو ان کے لیے ہم یقینی طور پر جو انہوں نے فرمائش کی ہے اس کی ہم کوشش کریں گی کہ ان کے ہم فرمائش پوری کر سکے لیکن فیل وقت کے لیے جو ہے آپ کا کالرز کا جو ہے میں انتظار ہے جو جو ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے بھائی جلدی جلدی ذرا ہمیں کال کر لیں ہم کافی دیر سے انتظار کرنے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کو ایک تو فری ٹریننگ دے رہے ہیں اوپر سے آپ کال نہیں کر رہے ہیں بھائی جلدی کال کریں تو سیمسن صاحب جو تک کال کر رہے ہیں ملا رہے ہیں درچ وقت تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے میرا خیال میں ہم جو ہے بنانا بھی سیکھنا شروع کر دیں ہم تھوڑا سا بنانا بھی سیکھا دیں کیونکہ بڑا بنانا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے ہے تو بڑا اچھا یہ تبلہ لیکن اس کو بنانا زرہ ٹائم لے گا تو میرا خیال میں آ جائیں ہیں اور براتے بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کالر سے بھی بات کرتے جاتے ہیں اسلام علیکم کون کالر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہے جو کہ اب خوش نصیب ہے اور سیکھنے کی لیے جو ہے تیار ہو چکا ہے سیمسن صاحب سے ہیلو جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام بھائی کیا حال ہے میں بلکل جناب ٹھیک تھا آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کے شکرے الحمدللہ جناب نام تو بتائیے اپنا نام اور کہاں سے بات کر رہے ہیں احمد بخش بات کر رہا ہوں گلشن حدید سے کراچی سے اوہ گلشن حدید سے بھائی یہ بھی گلشن حدید بھی جو ہمارے شہر کا جو ہے نا شہر میں وہ شہر سے میرا قلب میں بلکل ہی بہار ہی ہو جاتا ہے کیسے ہیں جناب الحمدللہ شکر مالکہ آپ ٹھیک تھا کہ اچھا جناب یہاں پہ سیمسن صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنا کام بھی شروع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے ذرا ان سے بات کر لیں کیونکہ آپ خوش نصیب آپ ان کے سوڈنٹ بننے والے ہیں جی بلکل مجھے اچھا لگ رہا ہے ان سے کام کریں گے انشاءاللہ آپ نے نام کیا بتایا تھا نام آپ کے ذہن سے نکل گیا میرا احمد بخش اچھا رحمد بخش صاحب اپنے جو احمد بخش صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ اپنے ٹیچر سے ٹیچر کو میں مبارک بات دوں گا کہ زبردو شاہ کام کر رہے ہیں یہ اور ہمیں بات کریں ڈیریکٹ ڈیریکٹ بات کریں ان سے سلام علیکم سلام علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک سر طویت صحیح جی فرس کلاس اللہ کا شکر ہے جی سر یہ آپ کا کام میں دیکھ رہا ہوں بڑا زبرد مزیدہ کام بنا رہے ہیں بڑی منت کر رہے ہیں آپ بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کا کام دیکھ کے یہ آپ سے کیسے رابطہ ہے جناب اب ہمیں خوشی یہ ہوگی ہمیں خوشی جب ہوگی جب آپ ان کے پاس آئیں گے آپ ان سے یہ کام سیکھیں گے اور آپ بھی اس چھوٹے سے کاروبار کو جو ہے شکل دیں گے جی جی ایڈریس تو بتا دینا کس جگہ سے ان کا ہے آپ اس وغیرہ یہ جہاں کام جی جی بلکل اس کے لئے بے فکر کیوں ہو رہے ہیں آپ اس کے لئے فکر کرنے کیا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بلکل آپ کو ان کا پورا کمپلیٹ ایڈریس دیں گے آپ ان کے پاس آسکیں گے اور ان سے آپ رابطہ کریں گے یہ رابطہ کروانا ہمارا کام ہے جناب ہم آپ رابطہ نہیں کروائیں گے تو پھر فائدہ کیا فکر نہیں کریں بڑی جلدی آپ یہ بنانا شروع کر دیں گے اتنے خوبصت خوبصت دھول تبلے یہ سب بنائیں گے اور بیشنا بھی شروع کر دیں گے اور آپ کا پہلا سودہ جلدی میرا خانمہ مارکٹ پر آ جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور بہت بہت آپ کو مبادئے کو میرا خانمہ دوسرے کالر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ دوسرے خوش نصیب کالر کون ہے کیونکہ بہت سارے کالرز ہوتے ہیں اور منسزار کر رہے ہوتے ہیں اور آس میں ہوتے ہیں کہ شاید وہ بھی خوش نصیب ہے لیکن ایک بات کیا دھرکے ہمارے پروگرام میں تمام جتنے بھی کالز کرنے والے لوگوں دیں وہ تمام ہی خوش نصیب ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بدنصیب ہوتا ہے تو میرا خانمہ دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں جی کون کالر ہم آئی ساتھ لائن پر ہیں میرا خانمہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے تھوڑا سا تو میرا خانمہ اب تھوڑا سا بتانا شروع کریں کہ آپ کے کس طریقے سے یہ بننا شروع ہوتے ہیں کوئی پہلے ایک رو چیز بتا دیں کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کس طریقے سے اس پہ کام کر جاتا ہے دیکھیں یہ پہلے سمپل پیس ہوتا ہے پھر ہم اس کو کاٹتے ہیں اس کے پر چڑھاتے ہیں تو پھر یہ اس شکل میں آیا جاتا ہے ایسے پہلے گلہ آتا ہے پھر یہ سوگ جاتا ہے پھر ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ جو ہے آپ نے چڑھایا ہے اس کے پر چمڑا چڑھایا ہے جی جی ہے رو فارم میں یہ پہلے بیسکلی اس فارم میں ہوتا ہے اور اس کو اس فارم میں اس کے بعد پھر چڑھا رہیں گے یہ سوگ جاتا ہے پھر اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں سراخ ہونے بعد پھر یہ اس میں داگے سے اس کا سلائی ہوتی ہے اس کو شیپ دینے کے لیے اس کو شیپ دینے کے لیے سلائی کرتے ہیں اس کا تو اس کو اتارتے ہیں پھر پیس کے پر کاٹ کر اس کو لگاتے ہیں پھر اس کی جو سلائیاں ہوتی ہیں دول کا دول کی سائز کا بناتے ہیں اس کو تپلے کا سائز ہے تو تپلے کا ساب بناتے ہیں اس کا تو اس طرح سے یہ پیس بنتے جاتے ہیں اچھے ایک ایک پیس کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم درکار ہوتا اور یہ لکڑی اگر کسی کو چاہیے ہوتی ہے تو یہ لکڑی آپ کو خود اس طرح کا ڈیزائن بنوانا پڑتا ہے کسی جیسے کارپینٹر سے جا کے کیا کرنا پڑتا ہے سر پہلے تو میں خود ہی کرتا تھا سارا کام لیکن جب کام بڑھ گیا تو پھر مجھے تھوڑی سی ہیلپ لے لی بڑی یعنی کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یا تو وہ جا کے خود لکڑی لے لے اور خود اپنے گھر پہ جو ہے اس کو تراش خراش کرے اور اس کو شیپ دے ادروائز یہ بنی بنائی شیپ بھی مل جاتی ہے نہیں بنی بھی نہیں ملتی تو اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے اس کی لئے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے لکڑی کو تراش خراش کر آتی ہے جس کو سیکھنا گا وہ مجھ سے رابطہ اس کو کرنا پڑے گا میں اس کو سمجھاؤں گا یہ چیز اس طرح سے بنتی ہے اس کا سائز یہ ہے یہ تنا بڑی بنتی ہے اس طرح سے بنیں تو یہ تبلے کی شیپ بنے گی اس طرح سے بناؤں گو مختلف چیزوں کی سب کی شیپ بنانے کے لئے اس کا سائز ہونا لازمی ہے سائز ہونا لازمی ہے سائز تو آپ نے بتایا کہ مختلف چیزیں آپ نے یہاں جو رکھی ہوئی ہیں مختلف اسٹائلز میں یہ بھی ہم یہاں سامنے اگردتاں تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے اچھا یہ کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اس پورے پروسیجر میں اگر آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں تبلہ ہی کہتے ہیں اس کو نکارہ بولتے ہیں دباما بھی اس کو بولتے ہیں ڈینڈیو سے یہ بجا سکتے ہیں انہوں سے یہ بجا سکتے ہیں نکارہ اگر بنانا ہو تو نکارہ بنانے میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے دیکھیں اس کی پہلے تو پولیش کرتے ہیں لگڑی کے اوپر لگڑی کو بھی تو کریں گے وہ بھی تو ایک پروسیجر ہوتا ہوگا نا لمبا ہاں پہلے تو لگڑی یہ ڈیزائن اس کے بنانا پڑتا ہے سارا اس کو اس لگڑی کے ڈیزائن کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کم سکتے ہیں ایک ڈیڑ گھنٹہ تو لگی آتا ہے ایک سے ڈیڑ گھنٹہ یہ لگی آتا ہے عرصے میں ٹائم سیکھنے کے بعد یہ پروسیجر جو آت میں آتا ہے فورن اگر کو بولنے کے میں دیکھ کے بنانا شروع کر دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا پھر یہ سکنج جو ہوتی ہے اس کی سائز کی کارڈنی بڑتی ہے اس کو سکانا پڑتا ہے پھر اس کا سائز کارڈنی بڑتا ہے آؤٹ کر کے اس کو صاف کر کے پھر اس کے پر لگا کے پھر اس کے پر یہ سراہ کرنے پڑتے ہیں اس طرح سے یہ پورا پیس بن جاتا ہے پھر اس لائے یہ آتے ہیں اچھے یہ میرے خانم میں تین سے چار گھنٹے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جی ہاں بن جاتا ہے ایک آئیٹم یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھے اس کے اوپر کوسٹ کتنی آتی ہے اگر ہم دیکھیں تو اس پر خرچہ کتنا آتا ہے ایک اگر نکارہ یہ جو آپ نے شوٹر سے بنایا ہے اس پر کوسٹ کیا اس پر کوسٹ ایک سو اسی دو سو تک آجاتی ہے ایک سو اسی سے دو سو روپے تک آجاتی ہے پہلے تو بہت سستا تھا ابھی مہائی تنی ہو گئی ہے کہ لیدر بہت مہنگا ملنا ہے اس پر سے تھوڑا سا مہنگا ملنا ہے جناب کالرز کہاں رہ گئے ہیں جناب آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ ٹریننگ لینے کا شوق نہیں ہے میرا خانمہ جیسی میں نے بولا فوراں طور سے آپ نے کال ملا لی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہمارا خوش نصیب کالر ہے دوسرا خوش نصیب کالر جی کون صاحب ہمیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب ہلو ہلو جی اسلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں محمد رفی محمد رفی صاحب بات کر رہے ہیں ندیم ندیم صاحب کیسے ہیں جناب اللہ کا شکر رسیب تھا کہ بھائی ندیم صاحب پتہ پروبلم کیا ہو رہی ہے پروبلم یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ٹی وی کے آواز جو ہے نا کھولی رہی ہے اور اس ٹی وی کے آواز کی وجہ سے مجھے نہ تو آپ کا نام صحیح سمجھ میں آ رہا ہے نہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ خوش نصیب کالر ہیں جناب تھوڑا سا تو لیاز کریں آپ ہمارا بھی خیال کریں تاکہ ہم آپ کے اچھی طریقے سے آپ سے بات کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے یہ جو انعام ہماری طرح سے جیتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا جی جناب اب میرا خیال میں جی جناب اب آپ کا آواز ہماری کلیر آ رہی ہے میرا خیال میں کال ڈراؤپ ہو گئی یہ پروبلم بہت زیادہ ہوتا ہے میں تمام اپنے جو ویوز ہیں ان سے ایک چیز کا درخواست کروں گا کہ جناب جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو کائنلی اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں کیونکہ اگر آپ کا ٹی وی کا والیوم اوپر ہوگا تو نہ تو آپ ہم سے بات کر سکیں گے پروپرلی نہ ہم آپ سے بات کریں گے اب دیکھیں کتنی بڑا جو ہے آپ کے ساتھ لاؤس ہوا کہ آپ نے ہمیں کال بھی کی لیکن آپ کی کال ڈراؤپ ہو گئی جس اس ویہ سے کہ آپ نے ٹی وی کا والیوم جو تھا وہ انچا کیا ہوا تھا اور آپ ہماری بات نہیں سن پا رہے تھے اور ہم آپ کی بات نہیں سن پا رہے تھے تو کائنلی جب بھی آپ ہمیں کال کریں تو ضرور آپ ہمیں کال کریں کیونکہ آپ کی کالز کا ہمیں انتظار ہوتا ہے لیکن ٹی وی کا والیوم ذرا کم کر لیا کریں میں خیال میں دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اب جناب وہ دوسرے خوش نصیب کالر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے تھوڑا سا ویٹ میں آپ کو کالر کراؤں گا جو کالر کو ہے تاکہ وہ اپنے والیوم جو ہے رہے ہیں ٹی وی کا وہ درہ نیچے کی طرف کر لے اچھا یہ آپ نے بتایا ہے کہ اس میں تقریباً کوئی دیٹھ سو سے دو سو روپے کی کاسٹ آ رہی جی اچھا دیٹھ سو سے دو سو روپے کی جو کاسٹ یہاں پر آ جاتی ہے فار ایسیمپل اس کی تو یہ پھر بکتا ہے کتنے کا ہے یہ ٹو ففٹی ٹری ایڈرڈ کا اس طرح سے یعنی کیا آپ کو پچاس سے سو روپے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ بیچتے ہیں مارکٹ کہاں پہ کرتے ہیں ہاں پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈیا کون سے ہے کیا ہے کیا اس طرح سے اچھا یہ تو ہو گئی اب اگر میں یہاں پہ آجوں ستار کی پاس بات کروں یہاں ستار آپ نے بڑی خوبصورت ہی بنائی ہے یہ ستار پہ کتنی کاسٹ آ جاتی ہے اس میں ٹو ہنڈرڈ کوسٹ آتی ہے اس کے پر ٹو ہنڈرڈ اس پہ کوسٹ آتی ہے اور یہ سب زیادہ مہنگا اور چلنے والا آئیٹم کون سا ہے اگر میں آپ سے پوچھیں اس میں سب زیادہ چلنے والا چلنے والا آئٹم ہے ساری چلنے والا آئٹم ہے کتنی دیمانڈ آپ پوری کر پاتے ہیں اب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے رجحان اس میں بہت زیادہ آتا جا رہا ہے تو کیا دیمانڈ پوری کر پاتے ہیں آپ جی ہاں پوری کر دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم لینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اپنے بعد دس دن بعد یہ آپ کو کام ہو جائے گا چلیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے تھوڑا سا میرا خیال میں آپ بنانا بھی شکاتے رہے ہیں تھوڑا سا تاکہ لوگوں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے لوگ آرام سکون سے یہ کام کر سکتے اور جناب ٹریننگ کے لیے جو ہے کال اگر ٹریننگ کرنی ہے بھائی آپ تو کال کریں نا یاد اگر ٹریننگ نہیں کرنی تو پھر آپ کال بھی نیا کریں اور اس ٹریننگ کی کال کے بعد آپ کو پتائیں کچھ اور مزیدار کال بھی ہم لیں گے اور اس میں ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ان کو ملنے والا ہے جب تک میرا خانمے ہم بھی تھوڑا سی بریک پہ چلے جاتے ہیں بریک کے بعد ہم آئیں گے اور صرف چھے کالر لیں گے چھے کالر کیوں لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے ہم سیلیکٹ کریں گے ہمارے دو جو ٹریننگ کے حق دار جو قرار پائیں گے جو ہم فری ٹریننگ کروائیں گے سیمسنس آپ سے اور ساتھ ساتھ تین کالرز ہم مزید لیں گے جن کو ہم دیں گے خوبصورت سی یہ ستار جو وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم کی زینت بنا سکے گا اور تینا خوبصورت گفت آئٹم سوچیں آپ کے ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا کتنا چلے گا تو آپ کالز ہمیں کریں ہم بریک پر جا رہے ہیں لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں کال کر رہے ہوں گے تو کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہیے پہلا سودا